19 نویمبر 2020 کو بھارت کے سب سے امیر پریوار نے اپنے گھر میں ویلکم کیا ہے دو کیوٹ ٹوینز کا ہم بات کر رہے ہیں مکیش امبانی کے بارے میں جی ہاں دوستو مکیش امبانی کی بیٹی ایشا امبانی حال ہی میں دو ٹوینز کی ماں بنی ہے اور ان ٹوینز نے جن لیتے ہی ایک ایشو آرام والا لائفزائل اپنا لیا ہے کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایشا امبانی کو اور مکیش امبانی کو کانگریشنز کہنا مد بھولیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں ایشا امبانی اور آنند پیرامل نے 19 نویمبر کو اپنے گھر میں ایک بیٹے اور بیٹی کا ویلکم کیا ہے جن کا نام انہوں نے آدیا اور کرشنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ایسی ہی کہانی ہے ایشا امبانی کے ٹوینز کی اس خوشی کے موقع پر نانا بنے مکیش امبانی کافی خوش ہیں اور انہوں نے اسپیشلی اپنے گھر میں اپنے پوتے اور پوتی کے لیے ایک لگزری بیٹروم تیار کروایا ہے جہاں پر ہر سکس ویدہ کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں اس ایک بیٹروم کے ڈیکار پر مکیش امبانی نے 3 کروڑ تک کا خرچہ کیا ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مکیش امبانی نے اس روم کو ڈیزنی لینڈ کے تھیم میں بنوایا ہے جس کے لیے انہوں نے اسپیشلی انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کیا تھا اور اس روم میں ہر طرح کا مہنگے سے مہنگا ٹوئے بھی رکھا گیا ہے یہاں تک کہ کچھ ٹوئے تو گولڈ پلیٹڈ بھی رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس روم میں کئی ساری امیزنگ چیزیں رکھی گئی ہیں جن کے بارے میں ایک سادھارن آدمی تو صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے بل دوستو آپ کو مکیش امبانی کا یہ گفت کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ان کی فیاملی کو کانگریچلیشنز کہنا مد بھولیے گا اور ان کے سپورٹ کے لیے اور ان کے ننھے مہمانوں کے سپورٹ کے لیے ویڈیو پر لائک تو بنتا ہے موسیقی